بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑتے ہیں ان جنڈنے والی فورسس کو جو وہ Förسس جو ایٹم کو جڑتی ہے وہ فورس كیمکل فورس کہلاتی ہے تو یہ پہلا سوال تھا انٹردیکشن کے اندر تھا کیمکل فورسس سے کیا مراض ہے تو یہ کیمکل فورسس بھی آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے وہ فورسس جو مختلف ایٹم کو ایک مالیکول میں جڑے رکھتی ہے کیمکل فورسس کے ہلاتی ہے سوال ہے ہم ہمارا یہاں پہ ڈپلٹ رول سے کیا مراض ہے ڈپلٹ رول تو والینشل میں دو الیکٹرون حاصل کرنے کو ڈوپلیٹ رول کہتے ہیں والنس شیل میں دو الیکٹرون حاصل کرنے کو ڈوپلیٹ رول کہتے ہیں اس طرح سوال ہے کہ آکٹیٹ رول سے کیا مراد ہے آکٹیٹ رول آکٹیٹ رول ہے اس کا جواب والنس شیل میں آٹھ الیکٹرون حاصل کرنے کو آکٹیٹ رول کہا جاتا ہے یعنی والنس شیل جیسے ایس شیل ہوتا ہے تو ایس شیل کے اندر دو الیکٹرون ہی سماس کرتے ہیں تو دو الیکٹرون جب مکمل ہو جاتے ہیں تو دو الیکٹرون مکمل کرنے کو ڈپلے رول کہتے ہیں اور جب جیسے پی شیل ہوتا ہے جو اس میں آٹھ الیکٹرون ہوتے ہیں تو اس میں آٹھ الیکٹرون مکمل کرنے کو اوکٹیٹ رول کہا جاتا ہے تو یہ سوال بھی مختلف سے سوال آیاتے ہیں پیپر میں اندر بلانس شیل میں دو الیکٹرون حاصل کرنے کو ڈپلے رول اور بلانس شیل میں آٹھ الیکٹرون حاصل کرنے کو اوکٹیٹ رول کہا جاتا ہے اب سوال ہمارا یہ ہے کہ نوبل گیسز نان ریاکٹیو کیوں ہوتی ہیں نوبل گیسز نان ریاکٹیو کیوں ہوتی ہیں تو اس کا جواب ہم بڑھتے ہیں نوبل گیسز کے ولنس شیل میں دو یا آٹھ الیکٹرونز ہی ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تمام نوبل گیسز کے ولنس شیل مکمل ہوتے ہیں ان کے ایٹم میں وزید الیکٹرونز کے سمانے کے لیے خالے جگہ نہیں ہوتی اس بنا پر نوبل گیسز نہ تو الیکٹرون حاصل کرتی ہیں اور نہ الیکٹرون خارج کرتی ہیں اس لیے نان ریاکٹیو ہوتی ہیں تو یہ تھا نوبل گیسز نان ریاکٹیو کیوں ہوتی ہیں کیونکہ نوبل گیسز کے جو بلنس شہر ہوتے ہیں اس میں دو یا آٹھ الیکٹرون مکمل ہوتے ہیں اور نوبل گیسز کی کیونکہ شیلز مکمل ہوتے ہیں اس لیے ان کے اندر جو ایٹمز ہیں ان کے سمانے کی کنجائش نہیں ہوتی وہ نہ تو الیکٹرون حاصل کرتی ہیں نہ الیکٹرون خارج کرتی ہیں اور نہ ہی وہ الیکٹرون کی شراقت کرتی ہیں اس لیے نوبل گیسز جو ہوتی ہیں وہ نان ریاکٹیو ہوتی ہیں ایٹمز کیمیکل بانڈز کیوں بناتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں اپنے مین سوال کی جانب جو ہمارا مین ٹوپک ہے جو سوال لکھا ہوا ہے کہ ایٹمز کیمیکل بانڈز کیوں بناتے ہیں تو اس کا جواب ہم پڑھتے ہیں کہ تمام ایٹمز کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ قریب تیلی نوبل گیس کی الیکٹروننگ کنفیگریشن حاصل کر لیں ایک مقصد کے لیے ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جسے کیمیکل بانڈنگ کہا جاتا ہے دوسرے الفاظ میں ایٹمز مستحق ہونے کے لیے نوبل گیس الیکٹروننگ کنفیگریشن حاصل کر کے کیمیکل بانڈز بناتے ہیں تو یہ تھا ایٹمز کیمیکل بانڈز کیوں بناتے ہیں تمام ایٹمز کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ قریب تیلی نوبل گیس کی الیکٹروننگ کنفیگریشن حاصل کر لیں اس مقصد کے لیے ایٹمز ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جسے کیمیکل بانڈنگ کہا جاتا ہے تو دوسرے الفاظ میں ایٹم مستحق ہونے کے لیے نوبل گیس کی الیکٹروننگ کنفیگریشن حاصل کر کے کیمیکل بانڈز بناتے ہیں دیتا ہے ایٹمز کیمیکل بانڈز کیوں بناتے ہیں ایک اور سوال ہے ہمارا ایک ایٹم اپنے ویلنس شل میں کتنے طریقوں سے آٹھ الیکٹرونز رکھ سکتا ہے تو ایک ایٹم اپنے ویلنس شل میں تین مختلف طریقوں سے آٹھ الیکٹرونز رکھ سکتا ہے تو پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے ایٹم کو اپنے ویلنس شل کے الیکٹرونز دے کر جب وہ تین یا تین سے کم ہو تو ایک ایٹم اگر اس کے ویلنس شل میں تین یا تین سے کم الیکٹرونز ہوتے ہیں ایک ایٹم جس کے ویلنس شل میں کیا ہوں گے تین یا تین سے کم الیکٹرونز ہوں گے تو وہ کیا کرے گا وہ ایٹم کو الیکٹرون ویلنس شل کے الیکٹرون کو دے دے کر وہ الیکٹرون خارج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنے ویلنس شل سے الیکٹرون کو خارج کر کے یا الیکٹرون کو دے کر وہ قریب ترین جو ایٹم ہے اس کی الیکٹرونی کنفیگوشن حاصل کر سکتا ہے دوسرے ایٹم کو اپنے ویلنس شل کے الیکٹرون دے کر جب وہ تین یا تین سے کام ہو اگر ویلنس شل میں تین یا تین سے کم الیکٹرون ہوں گے تو وہ ایٹم الیکٹرون کو خارج کرنے کا اجہار رکھتا ہے وہ اپنے ویلنس شل سے الیکٹرون کو خارج کر دے گا اور دوسرے ایٹم سے الیکٹرون حاصل کر کے دوسرا پوائنٹ ہے دوسرے ایٹم سے الیکٹرون حاصل کر کے اگر ویلنس شل میں پانچ یا پانچ سے زیادہ الیکٹرون ہوں اگر ایٹم جو ہے اس کے ویلنس شل میں کتنے الیکٹرون ہوں گے پانچ یا پانچ سے زیادہ ہوں گے تو وہ والا ایٹم الیکٹرون سے حاصل کرنے کی سائز رکھتا ہے وہ دوسرے ایٹم سے الیکٹرون کو حاصل کر کے اپنے جو الیکٹرونی کنفیگریشن ہے وہ نوبل گیس کے برابر کر سکتا ہے تو اس طرح ایک ایٹم اپنے جو ویلینڈ شیل ہے اس میں آٹھ الیکٹرون مکمل کر سکتا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنے ویلینڈ شیل سے الیکٹرون کو خارج کر کے آٹھ الیکٹرون کو مکمل کر سکتا ہے یعنی اپنے جو ویلینڈ شیل ہے ان کے اندر الیکٹرون کی زیادہ کو مکمل کر سکتا ہے الیکٹرون خارج اس وقت کرے گا جب ایٹم کے ویلینڈ شیل میں تین یا تین سے کام الیکٹرون ہوں گے اگر پانچ یا پانچ فیر زیادہ الیکٹرون ہوں گے تو وہ الیکٹرون حاصل کرے گا وہ کسی بھی ایٹم سے الیکٹرون کو حاصل کر کے اپنے ویلینڈ شیل میں آٹھ مکمل کرنے کی مکمل کر سکتا ہے اور تیسا دیکھا یہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسری ایٹم کے ساتھ ویلینس الیکٹرون شیئر کر کے یعنی ویلینس الیکٹرون کے ساتھ الیکٹرون کو شیئر کر کے اپنے جو بیرونی شیل ہے اس میں آٹھ الیکٹرون کو مکمل کر سکتا ہے ایک ایٹم یہ طریقے تھے کہ ایک ایٹم اپنے ویلینس شیل میں کتنے طریقوں سے آٹھ الیکٹرون زاگ سکتا ہے تو اگر ویلینس شیل کے اندر آٹھ الیکٹرون مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا وہ ایک سٹیبل بن جائے گا وہ مستحقم ہو جائے گا اور مستحقم کرنے کے لیے ایک ایٹم اپنے تین طریقوں سے ویلانس شر میں آٹھ لیکٹرون ڈک سکتا ہے پہلا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ دوسرے ایٹم کو اپنے ویلانس شر کے لیکٹرون دے کر کہ ایک ایٹم ہے اس کے ویلانس شر میں دو تین یا تین سے کم الیکٹرون ہیں تو وہ اپنے جو الیکٹرون ہیں وہ دوسرے ایٹم کو جو ساتھ والا ایٹم ہے کسی اور ایٹم کو وہ دے دے گا اور خود وہ آٹھ ایٹم مکمل کر لے گا اس سے نیچے بار جو ایٹم شیل ہوتا ہے اس میں آٹھ ایٹم مکمل ہوں گے دوسرا جو طریقہ وہ یہ ہے کہ وہ دوسری ایٹم سے ایٹم کو حاصل کر لے گا اگر اولینشل میں پانچ یا پانچ سے زیادہ ایٹم ہوں گے تو وہ ایٹم کو حاصل کر لے گا اس رہے اپنے ایٹم شیل میں آٹھ ایٹم مکمل کر لے گا اور تیسا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرون کو شیئر کر کے یعنی کوورنٹ بار ملا کر آرٹھ الیکٹرون کو مکمل کر سکتا ہے کوئی بھی ایٹم اپنے ویلینڈ شیل میں تو یہ تھا ایک ایٹم اپنے ویلینڈ شیل میں کتنے طریقوں سے آرٹھ الیکٹرون رکھ سکتا ہے اب ہمیں کیسے پر جل سکتا ہے کہ کوئی ایٹم ہے اس کے ویلینڈ شیل میں کتنے الیکٹرون ہیں تو اس کے لیے پریاری گروپ پریارٹیبل ہے ہمارے پاس پریارٹیبل کے اندر جو گروپ نمبر ہوتا ہے وہ گروپ نمبر یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو ایٹم ہے اس کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹرون ہیں پریارٹیبل کے اندر ہم کیسے پتہ چلا سکتے ہیں کہ کس طرح سے کسی ایٹم کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹرون ہیں تو اس کے لیے ہم گروپ نمبر کو دیکھتی ہیں یعنی سجھ یہ گروپ نمبر ون ہے تو گروپ نمبر ون کے جو ایلیمنٹ ہیں ان کے جو ویلنس شیل ہیں ان میں جو ویلنس شیل ہیں اس میں جو الیکٹرون کی اتداد ہے وہ ایک ہے سب سے بیرونی جو شیل ہے اس میں الیکٹرون کی اتداد کتنی ہے ایک ہے تو گروپ نمبر اس طرح گروپ نمبر ٹو ہے گروپ نمبر ٹو کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے جو ویلنس شیل میں جو الیکٹرون ہیں ان کی اتداد دو ہے اس طرح گروپ نمبر تھیری میں جو ایلیمنٹ ہے ان کے جو ویلنس شیل میں الیکٹرون کی اداد ہے وہ تین ہے اس طرح گروپ نمبر ستارہ ہے گروپ نمبر ستارہ میں جو ویلنس شیل میں اس میں الیکٹرون کی اداد ساتھ ہے اس میں الیکٹرون کی اداد چھے ہے اور نیٹو جن میں ویلنس شیل میں الیکٹرون کی اداد پانچ ہے اور کاربن میں ویلنس شیل میں الیکٹرون کی اداد کتنی ہے چار ہے تو گروپ نمبر یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی ایلیمنٹ کے ویلینٹ شل میں ویلینٹ شل میں کتنے الیکٹرون موجود ہیں تو گروپ نمبر کسی بھی الیمنٹ کی یہ نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اس گروپ میں جو الیمنٹ موجود ہیں ان کے ویلینٹ شل میں کتنے الیکٹرون موجود ہیں جیسے گروپ نمبر ون ہے جو الیمنٹ ہیں ان کے ویلینٹ شل میں الیکٹرون کی داد ایک ہے ایک الیکٹرون ویلینٹ شل میں پایا جاتا ہے دو گروپ کے جو الیمنٹ ہیں ان کے ویلینٹ شل میں دو الیکٹرون پایا جاتے ہیں تین گروپ کے الیمنٹ 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 میں تین الیکٹرون پایا جاتے ہیں اسی طرح جو سیونٹین گروپ ہے اس کے ویلین شیل میں ساتھ الیکٹرون پائیاتے ہیں گروپ نمبر سولہ اس میں چھے ویلین شیل میں الیکٹرون ہوتے ہیں گروپ نمبر پندرہ اس میں پانچ ہوتے ہیں بیرونی شیل کے اندر جو الیکٹرون کی ستہازے ہوئے پانچ ہے جیسے نیٹو جین ہے فاس فورس ہے آر سینک ہے تو ایر کے اندر جو ویلین شیل میں الیکٹرون کی ستہازے ہوئے پانچ ہے کاربن کے ویلینشیل میں جو الیکٹرون کے دازے وہ چار ہے تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے ایٹم جن کے ویلینشیل میں الیکٹرون تین یا تین سے کام ہوتے ہیں وہ اپنے الیکٹرون کو خارج کرنے کا رجوعہ رکھتے ہیں یعنی وہ الیکٹرون کو خارج کر کے آٹھ الیکٹرون مکمل کر لیتے ہیں اور ایسے ایٹم جن کے ویلینشیل میں الیکٹرون کی داز پانچ یا پانچ سے زیادہ ہوتی ہے وہ الیکٹرون کو حاصل کرتے ہیں یعنی نیٹو جن جو ہے یہ بھی الیکٹرون کو حاصل کرے گا اس کے ویلنس شیل میں پانچ الیکٹرون ہیں تو یہ پانچ الیکٹرون اور یہ الیکٹرون تین الیکٹرون حاصل کرے گا اور اکسیجن جو ہے اس کے ویلنس شیل میں یہ چھے الیکٹرون ہیں ویلنس شیل میں چھے الیکٹرون ہیں اس کو دو الیکٹرون کی ضرورت ہے یہ دو الیکٹرون حاصل کر کے آٹھ الیکٹرون کمل کر لے گا اسی طرح جو فالورین ہے فلورین کے جو ویلنس شیل ہے اس میں سات الیکٹرون ہیں تو اس کو آپ نے آٹھ الیکٹرون مکمل کرنے کے دیئے ایک الیکٹرون درکار ہے تو وہ ایک الیکٹرون حاصل کر لے گا پانچ یا پانچ سے زیادہ جن کے ویلنس شیل میں الیکٹرون ہوتے ہیں وہ الیکٹرون کو حاصل کر کے آٹھ الیکٹرون مکمل کرتے ہیں تین یا تین سے کم الیکٹرون جن کے ویلنس شیل میں ہوتے ہیں وہ الیکٹرون کو خارج کر کے آٹھ الیکٹرون مکمل کرتے ہیں تو یہ تھا پریارٹیبل کے اندر کس طرح پتا جلتا ہے کہ کسی ایلیمنٹ کے اندر ویلینس شیل میں الیکٹرون کی تعداد کتنی ہے تو وہ گروپ نمبر سے بتایا جا سکتا ہے کہ ویلینس شیل میں الیکٹرون کی تعداد کتنی ہے ہمیں کس طرح پتا جل سکتا ہے کہ کوئی ایٹم کس طرح سے ریاکٹ کرے گا ہمیں کس طرح پتا جل سکتا ہے کوئی ایٹم کس طرح ریاکٹ کرے گا تو اس کا جواب بڑھتے ہیں پریالک ٹیبل میں کسی ایٹم کی پوزیشن سے اس کے گروپ نمبر کی نشاندہ ہی ہوتی ہے پریالک ٹیبل میں کسی ایٹم کی پوزیشن سے اس کے گروپ نمبر کی نشاندہ ہی ہوتی ہے گروپ نمبر ولنس شیل میں موجود الیکٹرون کی تعداد کی بنیاد پر دیا جاتا ہے گروپ نمبر ولنس شیل میں موجود الیکٹرون کی تعداد کی بنیاد پر دیا جاتا ہے مسال کے طور پر گروپ نمبر 1 کے ولنس شیل میں صرف ایک الیکٹرون ہوتا ہے اور گروپ نمبر 17 کے ولین شلل میں ساتhedrar ہوتے ہیں تو کسی ایٹم کے ریاکشن کے تکلقہ کا انحصار اس کے ولین شلل میں مجھد الیکٹرون کی تاندار پر ہوتا ہے تو یہ اس کا جواب ہے کہ ہمیں کس طرح پتا جو سکتا ہے کوئی ایٹم کس طرح سے ریاکٹ کرے گا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایٹم الیکٹرون خارج کا کے ریاکٹ کرے گا یا الیکٹرون کو حاصل کا کے ریاکٹ کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیجارل ٹیبل میں ایٹم کی پوزیشن سے اس کے گروپ نمبر کی نشاندہ ہی ہوتی ہے تو جو گروپ نمبر ہوتا ہے اس میں گروپ نمبر ویلینس شیل میں مجود الیکٹرون کی تعداد کی بنیاد پر دیا جاتا ہے گروپ نمبر ویلینس شیل میں مجود الیکٹرون کی تعداد کی بنیاد پر دیا جاتا ہے مسار کے طور پر گروپ نمبر ون جو ہے اس میں ویلینس شیل میں کتنے ایک الیکٹرون ہوتا ہے گروپ نمبر 1 میں جو elements ہیں ان کے valence shell میں کتنے ایک electron ہوتا ہے اور گروپ نمبر 17 جو ہے ان کے valence shell میں سات electron ہوتے ہیں تو ہم نے پڑھا ہے کہ اگر atom کے valence shell میں تین یا تین سے کم electron ہوں گے تو وہ کیا کرے گا electron کو خارج کرے گا اس طرح اگر atom کے valence shell میں پانچ یا پانچ سے زیادہ electron ہوں گے تو وہ کیا کرے گا electron کو حاصل کرے گا تو گروپ نمبر 1 کے جو elements ہیں یہ electron کو خارج کر کے react کرتے ہیں اور گروپ نمبر 17 کے جو elements ہیں وہ electron کو حاصل کر کے react کرتے ہیں تو کسی atom کے reaction کے طریقہ کا انصار اس کے valence shell میں موجود electron کی تعداد پر ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک atom کس طرح سے react کرے گا سوال ہے ہمارا کہ غیر مستحقم atom کون سے ہوتے ہیں غیر مستحقم atom کون سے ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ atom جن کے valence shell میں دو یا آٹھ سے کم electron ہوں غیر مستحقم ہوتی ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ atom جن کے valence shell نامکمل ہوتے ہیں ایسے atom جن کے valence shell کیا ہوتی ہے نامکمل ہوتے ہیں تو وہ غیر مستحقم ہوتے ہیں جن کے valence shell مکمل ہوتے ہیں ان میں دو یا آٹھ لیکٹون کی تعداد مکمل ہوتی ہے وہ atom مستحقم ہوتے ہیں اور جن کے valence shell میں دو یا آٹھ لیکٹون نہیں ہوتے جن کے valence shell میں دو یا آٹھ سے کم electron ہوں وہ غیر مستحقم ہوتے ہیں تو یہ تھا ایٹم دگیار مستقم کون کون سے ہوتی ہیں بک کا پیج نمبر سیونٹی ہے ہمارے پاس پیج نمبر سیونٹی نائنٹ کلاس کے میسٹری بک نمبر بک باپ ہمارا ہے مالکل کی ساخت اور مالکل کی ساخت کا پیج نمبر سیونٹی یعنی ستر پیج ہے اس میں ہم چپٹ نمبر فور پڑھ رہے ہیں تو چپٹ نمبر فور میں تو عارف ہے تب سے پہلے تو عارف کے اندر جو کوئیسٹن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فورس جو مختلف ایٹم کو ایک مالکل میں جوڑے رکھتی ہے کیمیکل فورس کے ہلاتی ہے کیمیکل فورس سے کیا مراد ہے تو وہ فورس جو مختلف ایٹم کو ایک مالکل میں جوڑے رکھتی ہے کیمیکل فورس کے ہلاتی ہے تو یہ تھا پہلے سوال کا جواب کہ کیمیکل فورس سے کیا مراد ہے تو آپ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ کیمیکل فورس سے کیا مراد ہے اس کے اوپر سائٹ پر کہیں پر کوئیسٹن لکھ لیں کہ کیمیکل فور سے کیا مناد ہے تو یہ اس کا جواب ہے ایٹم کیمیکل بانز کیوں بناتے ہیں تو ہم کیمیکل بانز کیوں بناتے ہیں یہ پڑھتے ہیں ہم بکے اوپر ایٹم کیمیکل بانز کیوں بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم ذرا سا اس کو الیابوریٹ کر لیتے ہیں پیج کو کھلا کر لیتے ہیں تاکہ صحیح نظر آئے ایٹم کیمیکل بانز کیوں بناتے ہیں یہ ہم اس کا جواب ڈونڈتے ہیں یہاں پر ایٹم کیمیکل بانڈ کیوں بناتے ہیں تو یہ جو سوال لکھا ہوا ہے ایٹم کیمیکل بانڈ کیوں بناتے ہیں اس کا جواب تو ہمیں اس کے اندر سے دوننا پڑے گا کہ ایٹم کیمیکل بانڈ کیوں بناتے ہیں یہاں پر لکھا ہے ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں جسے کیمیکل بانڈنگ کہا جاتا ہے ایٹم کیمیکل بانڈ کیوں بناتے ہیں تو یہاں پر ہم پہلے پڑھتے ہیں کسی ایٹم کے ولنس شیل میں کسی ایٹم کے ولنس شیل میں دو یا آٹھ الیکٹرون کی موجودگی استحقام کی علامت ہے تو ولنس شیل میں دو الیکٹرون حاصل کرنے کو ڈپلیٹ رول کہتے ہیں تو یہ تھا ڈپلیٹ رول سے کیا مراد ہے یہاں بھائی اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ ڈپلیٹ رول سے کیا مراد ہے ولنس شیل میں دو الیکٹرون حاصل کرنے کو ڈپلیٹ رول کہتے ہیں ڈپلیٹ رول کہتے ہیں اس طرح اوکٹیٹ رول سے کیا مراد ہے مکمل کرنے کو اوکٹیٹ رول کہا جاتا ہے تو یہ تھا اوکٹیٹ رول سے کیا مراد ہے ان کو آپ نے ہائی لیٹ کا لینا ہے اس کے اوپر آپ نے چھوٹی سی بالپنگ سا یا لیڈ پنسل کے ساتھ آپ اس کے اوپر قویشن لکھ لیں اوکٹیٹ رول سے کیا مراد ہے تو یہ اس کا جواب ہے اوکٹیٹ رول سے کیا مراد ہے اب ہمارا سوال ہے کہ noble gases non-reactive کیوں ہوتی ہیں noble gases reaction کیوں نہیں کرتی تو اس کا جواب ہم پڑھتے ہیں noble gases non-reactive کیوں ہوتی ہیں noble gases non-reactive کیوں ہوتی ہیں یہ ہمارا سوال ہے تو یہاں پر آپ لکھ لیں noble gases وپر لکھ لیں تو یہ ہو جائے گا question منجھ گا ہمارا noble gases non-reactive کیوں ہوتی ہیں یہاں سے پڑھتے ہیں noble gases کے valenzaire میں 2 یا 8 electronز ہی ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تمام نوبل گیسز کے ولنس چل مکمل ہوتے ہیں ان کے آٹم میں مزید الیکٹرون کے سمانے کے لیے خالے جگہیں نہیں ہوتی اس پناہ پر نوبل گیسز نہ تو الیکٹرون حاصل کرتی ہیں اور نہ الیکٹرون خارج کرتی ہیں اور نہ ہی ان کے الیکٹرون کی شراقت کرتی ہیں اس لیے یہ نہ ریکٹیو ہوتی ہیں تو یہ سوال کافی مشہور ہے اس دفعہ پیپر میں یہ آیا ہوا تھا نوبل گیسز نہ ریکٹیو کیوں ہوتی ہیں یہ مہت ہی مشہور سوال ہے اس کو آپ نے یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہاں پر نوبل گیسز نہ ریکٹیو کیوں ہوتی ہیں تو یہ اس کا جواب ہے نوبل گیسز کے ولنس چل میں دو یا آٹھ الیکٹرون ہی ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نوبل گیسز کے ولنس چل مکمل ہوتے ہیں اور ان کے آٹم میں مزید الیکٹرون کے سمانے کے لیے خالے جگہیں نہیں ہوتی ہیں اس بناہ پر نوبل گیسز نہ تو الیکٹرون حاصل کرتی ہیں نہ الیکٹرون خارج کرتی ہیں اور نہ ہی الیکٹرون کی شراقت کرتی ہیں اس لئے نوبل گیسز جو ہیں وہ نارو ٹریکٹیو ہوتی ہیں تو اب ہم پڑھتے ہیں کوئیسٹن ہمارا تھا ایٹم کیمکل بانڈ کیوں بناتے ہیں تو ایٹم ایک دوسرے ساتھ جڑ جاتی ہیں جسے کیمکل بانڈی کا آجتا ہے جہاں سے اس کا جواب ہے تمام ایٹم کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ قریب ترین نوبل گیسز کی الیکٹرونی کنفیگریشن حاصل کر رہے ہیں یہ ہمارا سوال ہے ایٹم کیمکل بانڈ کیوں بناتے ہیں اس کا جواب ہے وہ یہاں سے سٹارڈ ہوتا ہے کہ تمام ایٹم کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ قریب ترین نوبل گیسز کی الیکٹرونی کنفیگریشن حاصل کر لیں اس مقصد کے لئے ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جسے کیمکل بانڈنگ کہا جاتا ہے تو دوسرے الفاظ میں ایٹم مستقم ہونے کے لئے نوبل گیسز الیکٹرونی کنفیگریشن حاصل کر کے کیمکل بانڈ بناتے ہیں ایٹم کیمکل بانڈ کیوں بناتے ہیں یہ ہمارا جواب تھا تو یہ ہم نے یہاں سے ہائلائٹ کر لیا ہے آپ بھی اپنے بک کے اوپر اس کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں یہاں سے تمام ایٹم کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ قریب ترین نوبل گیسز کی الیکٹرونی کنفیگریشن حاصل کر لیں اس مقصد کے لئے ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جیسے کیمکل بانڈن کہا جاتا ہے دوسرے لفاظ میں ایٹم مستحقم ہونے کے لئے نوبل گیس الیکٹرونی کنفیگریشن حاصل کر کے کیمکل بانڈ بناتے ہیں تو یہ تھا کیمکل بانڈ کیوں بناتے ہیں تو یہاں تک اس کا جواب ہے اس کو آپ ہائلائٹ کر لیں ایک اور سوال تھا ہمارا کہ ایٹم اپنے بلین شل میں کتنے طریقوں سے آٹھ لیکٹرون رکھ سکتا ہے تو اس کے اوپر آپ کوئیسٹن لکھ لیں یہ والا جو انڈرلائن کر رہا ہوں جو ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ سوال بنتا ہے کہ ایک ایٹم اپنے بلین شل میں کتنے طریقوں سے آٹھ لیکٹرون رکھ سکتا ہے ایک ایٹم اپنے بلین شل میں کتنے طریقوں سے آٹھ لیکٹرون رکھ سکتا ہے تو یہاں سے اس کا جواب سٹارڈ ہوتا ہے دوسرے ایٹم کو اپنے بلین شل کے لیکٹرون دے کر جب وہ تین یا تین سے کام ہو دوسرے دوسرے ایٹم کو اپنے دوسری ایٹم کو اپنے بلینس شل کے الیکٹرون دیکھا جب وہ تین یا تین سے کم ہو دوسری ایٹم سے الیکٹرون حاصل کر کے اگر بلینس شل میں پانچ یا پانچ سے زیادہ الیکٹرون ہو اور تیسرا ہے دوسرے ایٹم کے ساتھ بلینس الیکٹرون شیئر کر کے ایک ایٹم اپنے بلینس شل میں آٹھ الیکٹرون رکھ سکتا ہے جو تین طریقے ہیں وہ یہ ہیں ایک ایٹم اپنے بلینس شل میں تین مختلف طریقوں سے الیکٹرون رکھ سکتا ہے کوئیشن کیا تھا ایک ایٹم اپنے ویلینشل میں کتنے طریقوں سے آٹھ الیکٹرون رکھ سکتا ہے تو اس کے اوپر آپ کوئیشن بھی لکھ لیں اور یہاں سے نشان بھی لکھا لیں کہ ایک ایٹم اپنے ویلینشل میں تین طریقوں سے آٹھ الیکٹرون رکھ سکتا ہے تو یہ پہرہ طریقہ ہے اور یہ دوسرا طریقہ اور یہ تیسرا طریقہ ہے تو یہ تھا ایٹم اپنے ویلینشل چھوٹے چھوٹے شارٹ کوئیشن بنتے ہیں آپ ہی اپنی بکیوں پر یہ شارٹ کوئیشن بنا لیں تاکہ جب آپ کو یاد کرنا پڑے تو یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اب ہمارا نیکس جو سوال ہے کہ ایک مستقم ایٹم کون سا ہوتا ہے مستقم ایٹم وہ ہوتا ہے جس کے جس کے ایٹم کے بلینشل میں دو یا آٹھ لیکٹرون سے کم لیکٹرون ہوں گے وہ غیر مستقم ہوتے ہیں وہ ایٹم جن کے بلینشل میں دو یا آٹھ سے کم الیکٹرون ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں غیر مستقم ہوتے ہیں تو یہ تھا ہمارا 71 پیج کو پر ہم 71 پیج کو پر پڑھ لیتے ہیں ہمارا نیکس جو پیج ہے اس میں اوپر بھی ایک ویشن لکھا ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح پتا چل سکتا ہے کہ کوئی ایٹم کس طرح سے ریاکٹ کرے گا یہ سوال ہے لکھا ہوا ہے اوپر 71 پیج کے اوپر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح پتا چل سکتا ہے کوئی ایٹم کس طرح سے ریاکٹ کرے گا یہ question لکھا ہوا ہے ہم اس پیج کو تھوڑا سا بڑا کرتی ہیں تو اس کے اوپر سوال کو ہم underline کرتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح پتا چل سکتا ہے کوئی ایٹم کس طرح سے ریاکٹ کرے گا تو یہ سوال already اس کو پر لکھا ہوا ہے تو آپ بھی اپنے پیج کے اوپر اس کو underline کر لیں اور اس کو پر question لکھ رہے ہیں کہ کس طرح پتا چل سکتا ہے کوئی ایٹم کس طرح سے ریاکٹ کرے گا وہ الیکٹرون دے گا یا الیکٹرون حاصل کرے گا تو اس کا جواب ہم پڑتے ہیں کہ پریادک table میں کسی ایٹم کی position سے اس کے گروپ نمبر کی نشاندہ ہی ہوتی ہے پریادک table میں کسی ایٹم کی position سے اس کے گروپ نمبر کی نشاندہ ہی ہوتی ہے تو یہ جیسا کہ باب نمبر تیج میں مطالعہ کھا چکے ہیں یہ آپ کار دیں اس کو ہم نے نہیں پڑنا اس کو آپ کسی پینسل سا اس کو کار دیئے ہم نے نہیں پڑنا گروپ نمبر بلینس شیل میں موجود الیکٹرون کی تعداد کی بنیاد پر دیا جاتا ہے گروپ نمبر بلینس شیل میں موجود الیکٹرون کی تعداد کی بنیاد پر دیا جاتا ہے مساق طوبہ گروپ نمبر 1 کے بلینس شیل میں صرف ایک الیکٹرون ہوتا ہے گروپ نمبر 17 کے بلینس شیل میں ساتھ الیکٹرون ہوتے ہیں کسی ایٹم کے reaction کے طریقہ کا انحصار اس کے ویلنس شیل میں موجود الیکٹرون کی تعداد پر ہوتا ہے تو یہ جواب آپ نے اتنا ہی کرنا ہے کہ کیسے پر چلے گا کوئی آٹم کی ساتھ سے رییکٹ کرتا ہے یہ والا آپ نے کرنا ہے اور یہ والی لائن آپ نے یہ کرنی ہے اس کے جواب میں یہ والی لائن بھی آپ نے کرنی ہے تو یہ یہاں سے گروپ نمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ والا جو ہے یہ آپ نے نہیں کرنا اس کو آپ ختم کر دیں یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ ہم باپن میں بتا چکے ہیں یہ ضرورت نہیں ہے تو یہ سوال پریارڈلی ٹیبل میں کسی آٹم کی پوزیشن سے اس کے گروپ نمبر کی نشاندہ ہی ہوتی ہے گروپ نمبر ویلنس شیل میں موجود الیکٹرون کی تعداد کی بنیاد پر دیا جاتا ہے مسائل طور پر گروپ نمبر 1 کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے اور گروپ نمبر 17 کے ویلنس شیل میں سات الیکٹرون ہوتے ہیں کسی آٹم کی ریاکشن کے طریقہ کا انحصار اس کے ویلنس شیل میں موجود الیکٹرون کی تعداد پر ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ ختم کر دیں یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھا جو آپ جو ہم نے پڑھا تو یہ تھا بک کے اوپر بھی ہم نے پڑھا چیپٹ نمبر 4 کو تو امیر ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے چھوٹے چھوٹے شارکوشن بنتے ہیں ٹوپک کے شارکوشن بنا لیں اس طرح کی ویڈیو آپ تک انشاءاللہ پہنچتے رہیں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تب تک کیلئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ